بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم مصوتوں کے چار حرفی الفاظ لکھنا سیکھیں گے ہمارا مقصد جو ہے کہانی کی مدد سے بچوں کو چار حرفی الفاظ سکھانا سب سے پہلے ہم جماعت کا کام لکھیں گے اس کے بعد مورخہ دو نو دو ہزار بیس پیارے بچوں چار حرفی الفاظ ہم ایک چھوٹی سی کہانی کی مدد سے سیکھیں گے کیونکہ ہم چاروں مصوتوں علف واؤ چھوٹیے اور بڑی یہ کہ دو حرفی الفاظ لکھنا سیکھ چکے ہیں انہی دو حرفی الفاظ کی مدد سے اب ہم چار حرفی الفاظ لکھنا سیکھیں گے کہانی کچھ یوں ہیں کہ سہانے موسم کو دیکھ کے سارے دو حرفی الفاظ باہر نکل آئے اور خوشی خوشی کھیلنے لگے کھیلتے کھیلتے ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم مزید دوست بنا کے خوب انجوئے کریں خوب لطف اندوز ہوں اپنے کھیل سے انہوں نے سوچا کہ ہمارے قریب جتنے بھی دو حرفی الفاظ ہیں ان کو ہم دوست بنا کے مزید کھیلیں گے ہمارے دوست اور بھی بڑھ جائیں گے اور ہمیں کھیلنے میں اور بھی مزہ آئے گا چنانچہ انہوں نے اپنے قریب والے دو حرفی لفظ کو ساتھ ملا کے چار حرفی بن گئے چار حرفی الفاظ بن گئے چار حرفی کے نام سے ظاہر ہے وہ الفاظ جو کے چار حرف سے مل کے بنتے ہیں اب بو آبا بو آبا نے دیکھا کہ اس کے قریب جو ای جی ہے چنانچہ اس نے جو ای جی کو ملا کے با جی بو آبا جو ای جی با جی با جی بن گیا ساتھ ہی جو آجا ساتھ کھڑاتا اس نے چار حرفی لفظ کو دیکھے اپنے ساتھ گو جو آجا جو اے گے جا گے اسی طرح تو آتا اس کے قریب ل آ رہا تھا ر چونکہ شرارتی نو ہے یہ اپنے بعد میں آنے والے حرف سے نہیں ملتا اسی لئے یہ اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے چار حرفی لفظ بن گیا تو آتا ر آ رہا تا رہا اسی طرح دو حرفی الفاظ اپنے ساتھ مزید دو حرف کو ملا کے چار حرفی الفاظ بنتے گئے اسی طرح بو آبا بابا کے چار حرفی الفاظ با اور با بن گیا بابا بو آبا جو اے جے با جے پیارے بچوں ہم دو حرف کو چاہے وہ الف کے ہو واو کے چھوٹی یہ کے یا بڑی یہ کے ان کو اپنے ساتھ اپنے ساتھی جو ہے دو حرفی لفظ کے ساتھ ملا کے چار حرفی مزید الفاظ بنا سکتے ہیں اس کی آپ گھر میں مشک ضرور کریں اور امید ہے آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ نکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی موسیقی